السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ریسپی لائے ہوں آلو مطر چکن کی جو کہ بہتی جلدی ریسپی بن جاتی ہے اور بہتی سیمپل سی ریسپی ہے جو اس کا ٹیسٹ ہوگا وہ سیم کورمے والا ہوگا تو جو اس کا طریقہ ہوگا وہ بہتی سادھا سا ہوگا تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج ہم آلو مطر چکن کیسے بناتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک برتن لے لیا ہے برتن میں ہم نے ایک کپ آئل کا ایڈ کر دی گئے تو اس لئے ہم نے ایک کپ آئل کے لیے ہے آپ نے اپنے حساب کے مطابق اس میں آئل ایڈ کرنا ہے تو اس ہاتھ میں ہم نے بڑے سائز کی پیاز لے لی تھی جس کو ہم نے کاٹ لیا وہ اس میں ایڈ کریں گے اور پیاز کو ہم براؤن کریں گے تو پیاز براؤن ہونے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک کپ جو ہے اس میں ایڈ کر دینا ہے مطر کا یہ ہمارے جو ہیں فریز کی ہوئے مطر ہیں تو مطروں کو ہم آئل میں فرائی کریں گے تاکہ جو مطر ہیں وہ جلدی گل جائیں تو پیاز ہم نے اس لئے براؤن کیا ہے تاکہ جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ سیم کور میں والا ہو تو یہاں پہ ہم نے مطر اور پیاز کو دونے چیزوں کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ایڈ کر دی ہے چکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کو ہم فرائی کریں گے کلر اس کا چینج ہونے تک تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ جو پیاز ہیں وہ زیادہ براؤن ہو گئے ہیں تو پیاز ہم نے اس لئے براؤن کیا ہے تاکہ جو ہمارا چکن ہے اس میں ٹیسٹ آئے کور میں والا کیونکہ آج ہم آلو مطر چکن بنا رہے ہیں تو آج ہم نے اس میں ٹیسٹ لانا ہے کور میں والا تو یہاں پہ ہو گیا جی ہمارا چکن اچھی طرح فرائی تو اس ہاتھ میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے ٹیماتر بڑے والے ہم نے ٹیماتر لے لی ہے جس کو ہم نے کٹ لیا ہے اور اس کو بھی ہم نے فرائی کر لینا ہے چاہ سے پانچ منٹ تک فرائی کر لینا ہے جہاں پہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے فریش والا ادرک لسن کا پیسٹ اور اب اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے موٹے والی الائچی اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے چکن میں تو آپ ان ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ تک ہم نے ادرک کو فرائی کیا ہے تاکہ جو ادرک کا کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے جب ہم ادرک کو فرائی نہیں کرتے تو چکن میں سالن میں ادرک کی جو ہے وہ خوشبو آتی رہتی ہے بعد میں اس لئے آپ جب بھی ادرک ڈالیں تو اچھے طریقے سے اس کو فرائی کر لیں تو یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون ہری لسن اگر آپ پاس ہری لسن نہیں ہے تو آپ لسن کا پیس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آلو بھی ایڈ کر دیا ہے تین میں نے آلو لے لئے تھے ان کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اگر آلو آپ اس میں نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں ہمارے گھر میں بچوں نے کھانے ہیں تو اس لئے میں نے آلو بھی اس میں ایڈ کی ہیں تو یہاں پہ ہم نے مسالے ایڈ کر دیا ہے نمک، ہلدی اور لال میرج کا پورڈر اور ہم نے ایڈ کر دیا ہے دھنیا پورڈر سارے آپ نے اپنے حساب کے مطابق مسالے ایڈ کرنے اور ان کو فرائی کرنا ہے ہاف ٹی سپون میں نے ہلدی اس میں ایڈ کی تھی ون ٹیبل سپون میں نے لال میرج اور ہاف ٹیبل سپون میں نے دھنیا اس میں ایڈ کیا تھا اور نمک ہم حسبی ضرورت اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں بھی میں نے ہاف ٹیبل سپون اس میں کورما مسالہ ایڈ کر دیا ہے تمام مسالوں کو مکس کر لیں گے ہم نے مسالے کو اچھی طرح فرائی کر لیا پانی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی ہم نے حسبی ضرورت اس میں ایڈ کر دینا ہے اور کور کر دینا ہے پانی خوشکنک پاہ دھنیاں میتھی اور گرم مسالہ اور ہری میرچ ہم نے اس میں ایڈ کر دی تھی تو تھوڑی دیر کور کر کے رکھیں گے اس میں سے اوائل بھی سیپرٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری جو ریسپی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بالکل کور میں والا ہوگا تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیا کریں اسی طرح میں آپ کے لئے نئو ریسپی لے کر آتی رہوں گی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا تب تک کے لئے اللہ حافظ